دوستو ہم نے دوسرے دیشوں کو اپنے بارڈر کے لیے لڑتے ہوئے میشہ دیکھا ہے پر آج کل آپ نے مہاراشت اور کرناٹکہ کے ساتھ حسم اور میگالے کی زبانی جنگ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا کیوں بی جے پی شاسد مہاراشت اور کرناٹک جیسے راجے آپس میں لڑ رہے ہیں کیا ہے اس کے پیچھے کی گاری اور کیوں یہ زبانی جنگ پہنچی کوٹ تک اور کیا ان کے علاوہ دوسرے راجے اپنے اپنے بارڈر کے لیے بھی لڑ رہے ہیں چلی آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا بلکل نہ بھولیں پر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیک آن دبارہ نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل کی کوئی بھی ویڈیو آپ سمس نہ ہو جائے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اسم میں گھالے سیما پر بیٹے دنوں ہنسہ بھڑکنے سے سیما ویواد ایک بار پھر سے اٹھنے لگا ہے دوستو صرف اسم میں گھالے اور مہاراشتہ کرناٹک ہی نہیں بلکہ دیش کی کل آٹھ راجیوں میں اس سمیں بورڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس بیچ مہاراشتہ کرناٹک میں چل رہا سیما ویواد ایک بار پھر سے چرچہ میں آ گیا ہے اس سمیں دونوں راجیوں میں بھاج پر سرکار ہے لیکن دونوں جگہ کے سی امام نے سامنے کئی ایریاس کو اپنے راجی کی جگہ بتانے کے چلتے یہ ویواد شروع ہوا ہے دونوں سے آپ کو بتا دیں کہ یہ بحث مہاراشتہ اور کرناٹکہ کے بیچ پچھلے چھے دشکوں سے چل رہی ہے کرناٹکہ کے مکہ منتری بسو راج بوممائی نے مہاراشتہ کے چالیس گاؤں پر اپنا دعویٰ کیا ہے اور اس کا جواب دیتے ہوئے مہاراشتہ کے اپ مکہ منتری دیویندر فرنویس نے کہا ہے مہاراشتہ کا کوئی بھی گاؤں کئی نہیں جائے گا اب پورے معاملے میں اب مہاراشتہ کے پورے مکہ منتری ادب تھاکرے کی انٹری ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ادب کا کہنا ہے کہ مکہ منتری ایک ناشندے میں بوممائی کے خلاف بولنے کی عمت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہم نے اپنا ساس کھو دیا ہے کیونکہ کرناٹک کے سی ایم مہاراشتہ کے گاؤں پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں چلیے دوستو اب ہم آپ کو اس بیواد کی جڑ یعنی کی جہاں سے اس کہانی کی شروعات ہوئی وہ بتاتے ہیں دراصل سال 1956 میں بھاشا کے آدھار پر راجیوں کو ری آرگنائز کیا گیا تھا اس دوران مہاراشتہ کے نیتاؤں نے مراتھی بھاشی، بیلگام، کھاناپور نپانی، ناندگار اور کاروار کو مہاراشتہ میں واپس شامل کرنے کی مانگ کی تھی دونوں راجیوں کے بیچ انہی جگہوں کے بورٹر گولی کا بیواد چلا رہا ہے ویواد بڑھنے پر کیندر سرکار نے ایک آئیوک کا گٹھن کیا اور فارمر سپریم کورٹ چیف جسٹس میں ہر چند مہاجن کی لیڈرشپ میں آئیوک کو فارم کیا گیا تھا دوستو یہ اس دور کی بات ہے جب کرناٹک کو محسور کے نام سے جانا جاتا تھا اس ویواد کی شروعات اس لیے بھی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت کے مکہ منتری ایس نجالنگ پا پردان منتری اندرہ گاندی اور مہاراشت کے اس وقت کے مکہ منتری وی پی نائے کے ساتھ بیٹھک کرنے کے لیے مان گئے تھے آئیوک نے جب اپنی ریپورٹ دی تو اس میں بیل گاوی کو مہاراشت میں ملنے سے صاف انکار کر دیا گیا اور پھر دونوں ہی راجیوں کے بیچ بیواد اتنا بڑھا کہ دونوں راجیوں کے مکہ منتری کے بیچ ہوئی بیٹھک میں بھی اسکال نہیں نکل پایا اب دونوں ہی راجی اپنی جگہ نہ چھوڑنے پڑھ رہے بی بی سی کے ایک ریپورٹ میں مہاراشت کے پولٹیکل انیلسٹ مہیش بیجا پرکر کا کہنا ہے مہاراشت کے لوگ اپنی مراتھی باشا کو لے کر کافی سینسرے بہتے ہیں اس لئے مدہ کبھی ختم نہیں ہوا راجنیتک دل بھی لگاتار اس مدے کو اٹھاتے رہے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنی پہچان کے ساتھ اپنی امیدیں بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ مدہ دب گیا تو پھر اسے دوبارہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا الگ ہوئے مراتھی بھاشی علاقوں کو واپس مہاراشت میں ملانے کے لئے پچھلے کئی دشکوں سے کوششیں جاری ہیں اس کے لئے مہاراشت اور انٹیگریشن کامٹی بھی بنائی گئی اس سمیتی کو ریپریزنٹیٹیف لگاتار کرناٹک ویدان سباک شیطر میں جاتے رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ان کی سنکھیاں میں کمی آئی ہے سمیتی کا کہنا ہے کہ لوگوں سے لوگ تانترک اور بات کرنے کا عدکار بھی چھین لے گئے ہیں مہاراشت انٹیگریشن کامٹی کے پریسیڈنٹ دیپل دلوی کا کہنا ہے ہم بات مراتھی میں کرنا چاہتے ہیں لیکن کندن میں کرنا ہوتا ہے جب بھی بھاشا کے آدار پر آجے بنتا ہے تو یہ سرکار کا دائتو بنتا ہے کہ لنگسٹک مائنورٹیز کی بات کرنے کی سوویدہ اپلبد کرائی جائے دوستو اس معاملے نے آگ تب پکڑی جب کرناٹک کے مکھی منتری بسو راج بمبئی نے دعویٰ کیا کہ مہاراشت کے سانگلی زلے کے کچھ گاؤں جو پانی کے سنکٹ سے جوج رہے ہیں نے کرناٹک کے ساتھ مرج کرنے کے لئے پرستاؤ پارت کیا ہے اس کے بعد دونوں راجیوں کے نیتاؤں کے بیچ زوانی جنگ چھڑ گئی اس کے ترنت بعد مہاراشت کے اپ مکھی منتری دیویندر فڑنویس نے کرناٹک کے مکھی منتری کے دعووں کو نکارتے ہوئے کہا کہ ایسے کسی بھی گاؤں نے کرناٹک میں مرج ہونے کی مانگ نہیں کیے این آئی کی ایک ریپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہاراشت کا کوئی بھی گاؤں کرناٹک نہیں جائے گا فڑنویس نے ٹویٹر پر لکھا مہاراشت کا کوئی بھی گاؤں کرناٹک نہیں جائے گا بے لگام کروار نپانی سہیت مراتھی بھاشی گاؤں کو پانے کے لئے راج سرکار سپریم کورٹ میں مضبوطی سے لڑائی لڑے گی اس کا جواب دیتے ہوئے کرناٹک کے مکھی منتری بومبائی نے ٹویٹر پر لکھا مہاراشت کے ڈپٹی سی ایم دیویندر فڑنویس نے کرناٹک مہاراشت سیما مددے پر بھڑکاؤ بیان دیا ہے ان کا سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا ہماری سرکار دیش کی زمین پانی اور سیماوں کی رکشہ کے لئے کامٹیٹ ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملہ بھی بھی کورٹ میں ہے دوستو یہ تو دی کرناٹک و مہاراشت کی زبانی جنگ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسم اور میگالے بھی ایسا ہی بارڈر ہے اس کو بھی لے کر بارڈر پر لڑائی ہو رہی ہے چلیے ہم آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں تو دوستو میگالے اور اسم ایک دوسرے سے قریب 885 کلومیٹر لمبی سیما شیئر کرتے ہیں بھارت میں زیادہ تر جتنے بھی راج جلگ ہوئے ان کا گٹھن بھاشا کے آدھار پر ہوا ہے لیکن پورووطر میں راج کا گٹھن پہاڑیوں کی کنڈیشنز کے آدھار پر ہوا تھا جب میگالے کو اسم سے الگ کیا گیا تو بٹوارے کی لائنز خاصی اور کارو کمیونٹیز کی آبادی کے بھی اس سے اکروزنی نتیجہ دونوں کمیونٹیز کے کافی لوگ میدانی علاقے میں رہ گئے اس کے بعد ان لوگوں کے وکاس کو لے کر جنگ شروعی ابھی بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو رہتے تو اسم میں لیکن ان کا نام میں ایک حالے کی ووٹر لسٹ میں درج ہیں ایسے کئی مددوں کو لے کر لنگ پی میں انصا ہوئی انیس سو باتر میں جب دونوں راجیوں کو الگ کیا گیا تو یہاں کے بارہ ایریاز میں ویباد پیدا ہو گیا ان بارہ ایریاز میں اوپری تارہ باری گنجانگ ریزر فورس بوکلا پارا نونگوان ماتمور ہاہیم لنگ پی بردوار خانہ پارا پلنگ کاٹا دیش دی موریا بلوک ون اینڈ بلوک ٹو کھنڈولی اینڈ رچہ ٹیرا شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال ہنسا میں سات جوانوں کی موت ہوئی تھی اسم ریکنیزیشن ایکٹ نائنٹین سیونٹی ون کے تحت اسم سے میگالے کو الگ کیا گیا اسی خانون کو چنوٹی دی گئی اور ویباد کی نیو پڑی پچاس سالوں میں چلے ویباد کی سب سے بڑی وجہ اسم کے زلے کام روپ میں لگے لنگ پی زلے کو مانا گیا لنگ پی کبھی کام روپ کے زلے کا حصہ ہوا کرتا تھا اب یہ بھلے ہی میگالے کا حصہ بن گیا لیکن اسم اسے ابھی بھی اپنا حصہ بانتا ہے دوستو بھلے ہی چار راجے اپنے بارڈر کی لڑائی کو لے کر سب کے سامنے آئے پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھارت کے ایسے دوسرے بھی راجے جو اپنے بارڈر کو لے کر آئے دن لڑتے رہتے ہیں چلی اب ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں لدھاک ہمارچل پردیش دوستو کیا آپ جانتے تھے کہ لدھاک ہمارچل پردیش آپس میں اپنے بارڈر کے لیے لڑے دوستو درسل ہمارچل اور لدھاک لے اور منالی کے بیچ کے ایک راستے پر ایک کشیطر سرچو ہے جہاں پر دونوں ہی راجے اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں یہ ویواد کا ایک میجر پارٹ مانا جاتا ہے جہاں آتری دو شہروں کے بیچ یاترہ کرتے سمجھ رکھتے ہیں سرچو ہمارچل کے لاہول اور سپیتی زلے اور لدھاک کے لے زلے کے بیچ میں دوستو درسل ہمارچل اور اصم میں فورسٹ ایریاز کو لے کر ویواد ہے ارونچل کا کہنا ہے کہ اتر پوروی راجیوں کے ری آرگنائزیشن نے ایک طرفہ روپ سے میدانی علاقوں میں کئی فورسٹ ایریاز کو ٹرانسفر کر دیا جو ٹرڈیشنلی اصم کی پہاڑی آدیواسی چیفز اور کمیونٹیز سے جڑے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انیس سو ستاسی میں ارونچل پردیش کو راجی کا درجہ ملنے کے بعد ایک ٹرپارٹائٹ کمیٹی اپوائنٹ کی گئی جس نے سفارش کی کہ کچھ ایریاز کو اصم سے ارونچل میں ٹرانسفر کیا جائے حالانکہ اصم نے اس کا ویروت کیا اور یہ معاملہ اب سپریم کارٹ کے اندر ہے اصم ناغلینڈ دوستو آپ کو بتا دیں کہ اترپور میں سب سے لمبے سمیں تک چلنے والا سیما ویواد اصم اور ناغلینڈ کے بیچ میں جو 1963 میں ناغلینڈ کے راجی بننے کے ترندبادی شروع آتا 1962 میں ناغلینڈ راجی اتنیم میں 1925 کی نوٹیفکیشن کے مطابق راجی کی باؤنڈریز کو دیفائن کیا گیا تھا جب ناغا ہیلز اتھوین سانکشیتر کو ایک نئی ایڈمنسٹریٹیو یونٹ میں انڈیگریٹڈ کیا گیا ناغلینڈ ڈھالا کی باؤنڈری ڈیلینیشن کو شویکار نہیں کرتا ہے اور اس نے مانگ کیا ہے کہ نئے راجی میں اتری کچھار اور ناغاؤں زلوں کے سب ہی ناغا باؤنکشیتر بھی ہونے چاہیے چونکہ ناغلینڈ نے اپنی نوٹیفائیڈ باؤنڈریز کو شویکار نہیں کیا ہے اس لئے اسم اور ناغلینڈ کے بیچ تناؤں پیدا ہوتا رہتا ہے اور بار بار یہاں انساء ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی بھارت اور اس کی راجیوں کی بورڈر سے جڑی جنگ جو آج تک نہیں سلج پائی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو مسد نہیں امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو جان اس ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں